ایوپی سرکار کے کیبنیٹ کے فیصلوں پر اس وقت سدھارتناف سنگھ بول رہے ہیں دوسرا وشے جو آیا تھا وہ آیا تھا کہ راجہ ماتہ سندیا جن کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں ہم لوگ کی جو ایک ایڈیالوجی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس کی ستم رہی ہیں سماجک چھت میں انہوں نے بڑے کام کیے ہیں اور ان کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی جو کی راجپت سے لوگپت ہم لوگ کے گورنر ہیں گوہ کی آدھر نے مردلہ سنہ جی انہوں نے یہ کتاب لکھی اس کتاب پر ایک فلم بنی ہے ایک تھی رانی ایسی بھی اس کتاب کے پر یہ فلم بنی ہے اور اس پہ جو منورنجن کر ہوتا ہے اس کو ماف کرنے کے لیے یا مک کرنے کے لیے یہ وشے آج کیابنٹ میں آیا تھا تو اس کو ہم لوگ نے آج منجوری دی ہے کیونکہ ان کے جیون سے پرنڈنا جو سماجک چھیتر میں ہوتی ہے ان کا یوگدان ہے وہ لوگوں کو ملے اور اس فلم کے مادھیم سے ان چیزوں کے بارے میں جنتا جادہ سے جادہ اتر پردیش کی جان سکے تو یہ ہم لوگ نے نرنے کیا ہے تیسرا وشے جو آج آیا تھا وہ بھارتی وائیو سینہ جو گورکپور ہوائی اڈا ہے اس کے اندر جو سویل ٹرمنل بن رہا ہے گورکپور میں وہ جو سویل ٹرمنل بن رہا ہے اس کا جو نام ہے وہ مہا یوگی گورک ناجی کے نام پر کیا جائے اس کا وہ وشے آیا تھا اس کے ساتھی ساتھ آگرہ کے اندر بھی بھارتی وائیو سینہ کا ائرپورٹ ہے اور وہاں پہ سویل ٹرمنل جو بن رہا ہے اس کا نام پنڈت دین دیال اپادہی جی کے نام سے ہو یہ دونوں ائرپورٹ کے نام ایک گورک ناجی کے نام سے مہا یوگی گورک ناجی دوسرا پنڈت دین دیال اپادہی جی کے نام سے یہ دونوں جو نام کرن ہے یہ وشے آیا اس کی ہم لوگوں نے اس پہ انمتی کیابنٹ نے دی باقی دو اور وشے ہیں جس کے بارے میں میرے سیہیوگی شرکان شرما جی دونوں وشوں کو رکھیں گے اس کے بعد آپ کے کوئی پرشن اتر ہوئیں گے تو جلو اس کا جواب دیں گے بہت بہت دہنواد مانے سیدھاٹنا جی پترو کینڈر میں شریف نردنر بھائی موڈی جی کی سرکار اور اتر پردیس میں عدرنی یوگی آدیتناس جی کی سرکار کسانوں کے لیے سمرپت سرکار ہے اور ہماری سرکار کو لگ بگ ایک مہینہ پورا ہونے والا ہے کہوں کہ تیس دن پورے ہو گئے ہیں اور جس گتی سے تاور توڑ کسانوں کے حتمیں عام جن کے حتمیں اور جو سنکل پلیا تھا دیس کی پردانون تریجی نے کسان کا اتھان گریب کا اتھان پنگتی میں پیچھے کھڑے بکتی کا اتھان اس کو کیندر میں رکھ کر ہماری سرکار فیصلے کر رہی ہے کسان کا اتھان آرٹھ گروپ سے کسان کو سوابلم بھی بنانا ہماری سرکار کی پہلی پرات مکتا ہے اور اس میں سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا جو آج کا ہمارا کیبنٹ کا فیصلہ ہے پردھان منطری فصل بھیمہ یوجنا پوری صددت کے ساتھ اس یوجنا کو اتھ بریس میں لاغو نہیں کیا گیا کہیں نہ کہیں اس کو لنگرون کیا گیا یوگی آدھ تناس جی کی سرکار نے پردھان منطری فصل بھیمہ یوجنا کو پوری صددت کے ساتھ راج میں لاغو کیا ہے اور اب کسان کو اس یوجنا کا پورا پورا لاغ ملے گا اس یوجنا میں کسان کو پوری طرح سرکشا کبچ آدھ تناس یوگ جی کی سرکار نے دینے کا کام کیا ہے جو پرابدھان تھے ان پرابدھانوں کا پورا انپالن ہوگا اور کسان کی فصل کی جو کشتی ہوتی ہے اس کی بھرپائی سمیں سیما کی اندر ہو یہ عادت تناس یوگ جی کی سرکار نے تی کیا ہے اسی کرم میں ہم نے جو کہا وہ کیا پہلے دین ہی جو کی بیٹھ ہوئی اس میں جو کسانوں کا فصلی رنڈ تھا اس کو ماف کرنے کا کام ہماری سرکار نے کیا پورورتی سرکار گیہوں کے خرید کیندر نہیں کھول پاتی تھی اور کسان دوسرے راجیوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے تھے ہماری سرکار نے پانچ ہزار گیہوں خرید کے کندر کھولے ہیں وہاں سبھی سبدھائیں بھی کسانوں کو دی جا رہی ہیں تیسرا اور بڑا فیصلہ کسان کا ٹرانس فارمر پھوک جاتا تھا اس کی چنتہ نہیں ہوتی تھی بہتر گھنٹے کا سمیں لگتا تھا آج تنا یوگی جی کی سرکار نے بہتر سے 48 گھنٹے کرنے کا کام کیا اور اس میں پہلے ٹرانس فارمر کو کسان اپنی گاڑی سے بیل گاڑی سے بھگی گاڑی سے ٹیکٹر کے بھاگ کے لوگ جائیں گے اور ٹرانس فارمر لے کر آئیں ایک بڑی اور سوگات کسانوں کے لئے جو بجلی کا جو بقایا تھا مول دھن کے اوپر جو سرچارج تھا اس سرچارج کو ماف کرنے کا کام کیا ایک اور صبح ہمارے مکش منتری جی نے کسانوں کو لی جن کسان بھائیوں کا دس ہزار سے زیادہ قابل ہے وہ چار آسان قسطوں پر دو دو مہینے کے انترال پر جمع کرا سکتا ہے تو یہ کسان کی ہتیسی سرکار ہے کسان کو آرث ایک روپ سے سابلم بھی کیسے بنائے ہمارے مکش منتری جی صبح نو بھجے سے لے کر اور رات دو بھجے تک لگاتار کام کرتے رہتے ہیں اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پچھلی سرکار اگر سمیدن شیل ہوتی تو آلو سڑکوں پر نہیں فکتا آلو سڑکوں پر نہیں گلتا یوگی آدیت ناتجی کی سرکار ہے جس نے فیصلہ کیا کہ ہم کسان کا آلو بھی چار سو ستاسی روپے پرتی کنٹل کے حساب سے خرید ایک لاکھ میٹرک ٹن آلو خرید دنے کا سنکلپ ہماری سرکار نے دیا تو یہ پرت بھردیت ہے یہ دکھاتی یہ پولیٹیکل ویل ہے اگر آپ کچھ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کوئی روکنے والا آپ کو نہیں لیکن پور برتی سرکار سوتی رہی کمکرن کی نید لیتی رہی کسان دردر کی تھوکر یں کھاتا رہا نہ تو اس کو اچھت مول یہوں کا ملا اور نہیں اس کو اچھت مول آلو کا ملا تو دیکھا آپ نے یوگی کیبینیٹ کے کچھ اہم فیصلوں کی جانکاری شرکان شرما دے رہے تھے صاف طور پر انہوں نے بتایا گورکپور کے ہوای اڈے پر جو سیویل ٹرمینل بن رہا ہے اس کا نام بدلا جائے گا اور کسانوں کو لے کر کے کیبینیٹ میں کیا کچھ فیصلے لیے گئے ان کی ہتیشی سرکار کے دوارہ یہ جانکاری اس پریس کانفرنس میں دی جارہی تھی یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے